بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امید ہے آپ سب خیرید کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو میرے یوٹیوب فیملی کو خیرید کے ساتھ رکھے جہاں رہیں خوش رہیں ناظرین محترم آج میں ایک بڑا اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور وہ یہ کہ مجھے بھی بے تہاشا میسج آتے ہیں اور باقی جو یوٹیوبر ہوتے ہوں گے ان کو بھی زہری باتیں محسج آتے ہوں گے کہ ہمیں کوئی آن لائن ارننگ کا طریقہ بتائیں ایسا طریقہ بتائیں کہ جیسے کہ کلک کریں تو پیسے آنا شروع ہو جائیں کوئی گیم کھیل کے پیسے آنا شروع ہو جائیں کسی ایپ میں جا کے انٹری ماریں اور ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آنا شروع ہو جائیں کہیں پر ہم دو چار ہزار کی سیکورٹی جمع کر آ دیں اور پیسے آنا شروع ہو جائیں تو ایسی کوئی ہمیں ایب بتا دیں کوئی ہمیں ایسی ویب سائٹ بتا دیں ایسے مجھے روزانہ کی بنیاد پر میسیج آ رہے ہوتے ہیں اور ظاہری بات ہے میں ایک چھوٹا سا یوٹیوبر ہوں اور اگر مجھے میسیج آ رہے ہیں تو بڑے یوٹیوبرز کو تو اور بھی زیادہ میسیج آ رہے ہوتے ہیں آج اسی کو میں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اس سے کتنا پیسہ کمائی جا سکتا ہے یا نہیں کمائی جا سکتا میں ہوں آپ کا میزبان محمد زہیروان آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور جو پہلے سے سبسکرائب جنہوں نے کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ یار ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک آپ ضرور دیکھیں اس میں ضرور آپ کو فائدہ ہوگا اچھا آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنے بھی یوٹیو پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ون کلک کریں تو آپ کو پیسے مل جائیں گے آپ یہ کریں تو آپ کو پیسے مل جائیں گے آپ کوئی گیم کھیلیں تو آپ کو پیسے مل جائیں گے یہ کتنے یوٹیوبر ہیں جو آپ کو بتا رہے ہوں لیکن میں آج آپ کو جو ایک اس مختصر سی ویڈیو میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ کیا یہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا میرے دوستو یہ میں وقت آ دوں کہ یہ بلکل حقیقت نہیں ہے پاکستانی قوم کا ویسے بھی ہمارا یہ شیوہ بن چکا ہے کہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے تو ہی ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اگر ہمیں کام کرنا پڑے گا اور اس کے عوض کو پیسے ملیں گے تو ہمارا پھر دل نہیں کرے گا کام کرنے کو جیسے کہ ہماری سریکی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے سریکی سمائلے ہند کو سمائلے پوٹھواری سمائلے زبان کہ من حرام زادہ ہوئی تاں دے دھیر کہ دل کرنے کام کرنے کو دل کر نہیں رہا اور بہانے بازی ہم بے شمار کر رہے ہوتے ہیں تو سیم وہی چیز ہمارے اندر رچ بس چکی ہے کہ ہم صرف بہانے بناتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہو جائے تو ایسے پیسے مل جائیں ایسے پیسے مل جائیں جبکہ دوستو حضور علیہ السلام کے پاس آپ کو ایک حدیث یاد ہوگی ایک واقعہ یاد ہوگا کہ ایک بندہ ان کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ ہم غربت کے مارے ہوں ہمیں کچھ طریقہ بتا دیں تو حضور علیہ السلام نے ان کو کوئی وظیفہ نہیں بتایا تھا کہ یہ وظیفہ کر لیں اور آپ کی غربت دور ہو جائے گی یقینہ نہ اگر حضور علیہ السلام یہ چاہتے تو وہ کر دیتے اور ان کے رزق کی تنگی دور ہو جانی تھی لیکن حضور علیہ السلام نے آپ نے وہ واقعہ سن رکھو گا مختصران جی کہ ان کو کول ہڑا دیا اور کہا کہ جنگل میں جا کر لگڑیاں لے کر آئیں اور شہر میں فرخت کر دیں تو اس سے اپنا پیسہ کمانا شکر کر لیں تو صحابی نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے ان کے رزق میں برک تعتاف فرما دی تو اسی طرح ایک اور جگہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو اتنے ہی ملتا ہے جتنی اس کی وہ کوشش کرتا ہے تو ہمیں بھی اتنے ہی ملے گا جتنے ہم کوشش کریں گے اگر ہم نہیں کریں گے کوشش تو ہمیں کہاں سے پیسہ ملے گا لیکن اس لیے آپ سے گزارش ہے جو خصوصاً مجھے آپ دیکھ رہے ہیں جو نیو یوٹیوبر ہیں کہ یار جو شارٹ طریقے ہیں اس کی طرف مت آئیں شارٹ طریقے جو ہیں اس کی طرف نہ آئیں آپ اس میں آئیں ویڈیو میں اور دیکھیں کہ کیسے لوگ پیسے کماتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری جتنی ویڈیوز ہوں گی ان میں آپ کو کہیں پر بھی ایسے کلک بٹوالی یہ وہ کہیں بھی ارمین نظر آئے نہیں آئے گا آپ کو ہمیشہ لرننگ پراسس ہم بتائیں گے اور موٹیویشنل سپیکر کا کام بھی یہی ہے کیونکہ ہم نے آپ کی قبر میں نہیں جانا اور نہ آپ نے ہماری قبر میں آنا ہے میری قبر میں میں نے خود جانا ہے آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے یہاں پر جھوٹ فرار لگا کر ہم تو پیسہ کما لیں گے لیکن اگلے جہان بھی تو ایک حساب دینا ہے تو اس لیے دوستو آپ یوٹیو پر آئیں چینل بنائیں آپنا یوٹیو پر آ کر چینل بنائیں اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ میری ویب سائٹ پر آئیں دو ہزار آپ سیکیورٹی جمع کرائیں آپ کو اتنا پیسہ مل جائے گا آپ اپ ورک پر آئیں آپ پانچ ہزار کا یہ کورس کر لیں آپ کو اتنا پیسہ مل جائے گا تو یہ سب فرارڈ ہوگا اگر آپ کو کوئی آن لائن سکھاتا ہے آپ اس کی فیس جمع کراتے ہیں تو وہ تو سمجھ میں بات آتی ہے لیکن یہ کہیں پر بھی نہیں ہوگا کہ آپ سیکیورٹی جمع کرادیں دو سو روپیہ اور آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے تو ہماری نظر میں تو وہ دو سو اہمیت کی حامل نہیں ہوگا کہ دو سو روپیہ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ دو سو کرتے کرتے کتنے لوگوں سے لوڑ کر فرار ہو جائے گا تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ شارڈ طریقے نہ اپنے ایک لیگل طریقے سے بہترین طریقے سے آن لائن ارنگ کریں یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں جو آپ کے اندر صلاحیت ہے اس کو لے کر سامنے آئے اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے ایک سپورٹس کا چینل بنا کر اس کی طرف آئیں اگر آپ کارپینٹر ہیں اور آپ اپنے کام کو شو کرواتے ہیں تو صبح سے شام کی ایکٹیوٹی بتا دیں لوگوں کو تو وہ بہتر ہے آپ حفظ قرآن ہیں اور آپ کی قرآن اچھی ہے آپ کو تجوید آتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ساتھ ایک تصویر نظر آ رہی ہوگا اس کی طرح کی آپ بھی اپنا چینل بنا لیں اور لوگوں کو سکھانا شروع کریں دیکھیں نیکیاں کی نیکیاں ہوں گی اور آپ کا پیسے کمانے کا بھی ایک طریقہ آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں آن لائن تو اس کے لیے بھی یوٹیوب کا استعمال کریں تو یہ دیکھیں کیسے طریقے ہیں لیکن آپ کو جو خدارہ بتاتے ہیں کہ فری میں آ جائیں تو اس کا دھکھا نہ کھائیں یہ مہربانی ہوگی آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و ہمیشہ دعا آپ کے لیے کرتے ہیں ہمارے لیک میرے لیک کوئی بھی خدمت ہو کہیں پر میں کسی کے کام آ سکوں تو مجھے خوشی ہوگی دیکھیں جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس ایپ پر آئیں یہ کلک کریں تو آپ کے اکاؤنٹ میں دو ہزار روپے آ جائے گا پانچ ہزار روپے آ جائے گا تو بھئی وہ کیوں نہیں کام کرتے کبھی آپ نے سوال ان سے کیا اگر آپ سوال کریں گے تو یقیناً ان کا جواب یہ ہوگا کہ بھئی ہمارے پاس تو اور بہت ہیں کام کرنے کے تو بھئی اگر ان کے پاس کام ہیں کرنے کے تو آپ کے پاس بھی تو ہو سکتے ہیں آپ کریں وہ کام وہ اگر آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں اب مطلب کیا ہوتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے ان کا اس طرح کا تھم نیل بنا کر سامنے لانا یا اس طرح کی ویڈیو بنانا ان کی ویورز کتنے بڑھ رہے ہیں ان کے تو اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں آپ کو کیا ملے گا وہ پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو دے کر سوائے دھوکھے کے فراد کے الٹا آپ پیسہ کمانے کے دو چار ہزار روپے لگا کے چلے جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا ہمیں روزانہ کی بنات پر مجھے میسیج آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں مالی حالات خراب ہیں آپ ہماری مدد کریں ہمیں کچھ بتائیں آن لائن ارنکہ کوئی گیم کھیل کے پیسے کمانے کا کوئی عیب سے پیسے کمانے کا تو میرا ان کو بھی ایک ہی جواب ہوتا ہے اور آپ اپنے نظرین کو بھی ایک ہی جواب ہے کہ یہ سوائے فراد کے کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک دن میں ایک واقعہ سن رہا تھا وہ آپ سے میرا دل کرتا ہے میں شیعر کر دوں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے متعلق آ رہا تھا کہ وہ کسی پیر خانے میں بیٹھے ہوئے تھے کسی پیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا کوئی مرید آیا اور اس نے جا کر کہا کہ یا حضرت میرے اوپر اتنا کرز جڑ گیا ہے تو دعا کریں کہ مجھے اس کرز سے نجات آتا ہو جائے تو انہوں نے اس کے لئے دعا کی جاتے جاتے مریض ان کو پانچ سو رپیہ یہ جو بھی حسب توفیق سو رپیہ وہ دے گیا جب وہ اس پیسے دینے لگا تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے جب وہ بندہ چلا گیا تو پیر صاحب نے علامہ صاحب سے کہا کہ اقبال صاحب آپ کیوں مسکرائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پیر صاحب میں اس لئے مسکرائے ہوں کہ جب یہ بندہ آپ کے پاس آیا تھا تو بالفرد اس ٹیم ایک سو رپیہ کا مکروز تھا تو اب جو دس رپیہ آپ کو دے کر جا رہا ہے تو اب وہ ایک سو دس رپیہ کا مکروز ہو گیا تو اس لئے میرے دوستو جب آپ آن لائن ارننگ کے لئے آتے ہیں اور پیسے بھی جیب سے لگا دیتے ہیں تو پہلے اگر آپ ہزار رپیہ کا مکروز تھے اور دو سو رپیہ آپ نے آن لائن ارننگ کو دے دیا تو آپ تو بارہ سو کے مکروز ہو گئے تو فیدہ کیا ملا آپ کو اس لئے آپ اپنا جو آپ کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے اس طرف آ جائیں زیادہ آپ بہتر طریقے سے اگر آپ کو کوکنگ آتی ہے آپ کوکنگ کرنا شروع کر لیں آپ اپنے گاؤں کا کوئی روزانہ کی بنیاد پر کوئی سین دکھانا شروع کر لیں یقین معنی اس میں زیادہ بہتر ہوگی اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ پڑھے لکھے ہیں تو پھر آپ فریلانسی کی طرف آئیں وہاں پر آپ کام کریں آپ ورک پہ کام کریں فائیور پہ کام کریں اگر آپ کو کانٹینٹ لکھنا آتا ہے تو مضمون لکھنا آتا ہے اخبار کی کالم لکھنا آتا ہے کچھ بھی لکھنا آتا ہے اس طرف آئیں لیکن یہ جو لوگوں کے فرادوں میں ہیں ان سے بچ جائیں جہاں موبیل میں اچھی چیز ہوتی ہیں وہاں موبیل میں بری بھی چیز ہوتی ہیں اور بری یہی چیزیں ہیں جو لوگوں کے آپ جہاں سے میں آ جاتے ہیں کسی زمانے میں جب موبیل کا دور نہیں تھا تو تب یہ فراد ہوتا تھا کہ کسی سٹور میں لوگوں کو بلا لیتے تھے اور ان کو دیکھتے دیکھتے لاہور کے کسی پوش آلہ علاقے میں ان کو کوٹھی بنا دیتے تھے کہ یہ آپ کی کوٹھی بن گئی اور اب آپ آ جائیں وہ جب بندہ وہاں پہ پانچزار ساتزار سکورٹی جمع کر آ دیتا تو وہ کہتا کہ اب آپ دس بندے لے کر آئیں تو پھر آگے آپ کا کام شروع کرے گا تو اس طرح میرے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ان فراد سے بچنے کی کوشش کریں گے مجھے امید بڑھئی ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں دوسروں تک اس پیغام کو پچھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مستفید ہو سکے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اب آپ کو کیا سٹوریاں بتائیں یوٹیوب کے اندر کی کہ یہ یوٹیوب پر جو لوگ فرادیاں لگا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ آج تک کسی کو فراد لگایا ہے نہ کسی کے جہانسے میں آئے ہیں اور نہ کسی کو یہ مشورہ دیتے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں آخر پر ایک ہی گزارش ہمیشہ کہ یار جو مرد عزرات ہیں وہ اول وقت میں باجمات مساجد میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں اور جو خواتین ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرور اعتماع فرمائیں اللہ آپ کا حمیوں ناصر ہو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کی اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ